دوستو آج ہم بنائیں گے رسگلہ بلکل آسان طریقے سے رسگلہ سن کے موہ میں پانی آ جاتا ہے دوستو آج ہم بنائیں گے بہت کم سامان میں دم سے رسیلہ دار اسلام علیکم دوستو آپ سب کیسے ہیں لکرم صاحب سب بھی ٹھیک ہوں گے آپ سب کی دعا سے ہم بھی ٹھیک ہیں ویڈیو تھوڑا بھی اچھا لگے تو لائٹ سسکرائب جرور کریے گا کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا دوستو میں یہاں پہ لے لئی ہوں ایک لیٹر سے تھوڑا کم ہائی گے دودھ گیس چالو کر دی ہوں جب تک دودھ میں اُبال آ رہا ہے ادھر میں دو نیبو لے لی ہوں نیبو کا میں رس نکال لیتی ہوں دوستو دودھ میں اچھے سے اُبال آ گیا ہے گیس کو میں سیلو کر دیتی ہوں یہاں پہ میں نیبو کا رس نکال لی ہوں تین چمچ نیبو کا رس نکلا تھا اس میں میں دو گنا پانی ڈالی ہوں اس میں نیبو کا رس اگر ایک دو چمچ رہے تو اسے دو گنا پانی ہی ڈالی ہے تھوڑا تھوڑا میں نیبو کے پانی کو اچھے سے ڈال دیتی ہوں ایک بینگ نہیں ڈالنا ہے تھوڑا تھوڑا ڈال کے اس کو ہم چلاتے رہیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو دودھ اچھے سے فٹ گیا ہے اس کو میں چھان لیتی ہوں چھاننے کے لیے پتیلی لے لی ہوں اس کے اُبال میں چھاننے رکھ دی ہوں یہاں پہ میں ایک کارٹن کا وڑھنی لے لی ہوں دوستو اس کو میں دودھ کو چھان لیتی ہوں میرے پاس چھوٹا نہیں تھا اس لیے میں وڑھنی کو اچھے سے دھول کے ساپ کر لی ہوں آپ اس کے پانی کو دوستو فیک کیے گا مت اسے آپ رکھ سکتے ہیں دودھ پھر سے پھار سکتے ہیں اس کا آٹا بھی گوٹ سکتے ہیں پوڑی بنائی ہے بہت اچھا لگتا ہے اس کو میں ٹھنڈے پانی سے دو تین پانی سے اچھے سے دھول لیتی ہوں پانی سے میں اسے میں تین بار دھول لی ہوں اس کا میں ایک پوڑلی بنا دیتی ہوں اس کو میں اچھے سے اس طرح گھوماتے ہوئے پانی کو نچوڑ لوں گی پانی کو دوستو اچھے سے میں نچوڑ لی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں رکھیں نہیں ہوں آدھا گھنٹے کے لیے بلکل بھی نہیں رکھیں صرف پانی نچوڑ دی ہوں یہاں پہ میں اس کو میں اچھے سے ہاتھ سے مکس کر دیتی ہوں اہاتھیلی کے سہتے سے اس کو ہم اچھے سے پانیر کو مسل لیں گے جب تک یہ اچھے سے سمودھ نہ ہو جائے اس طرح ہم اسے مسل لیں گے دوستو پانیر کو میں اچھے سے مسل لی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا اچھے سے یہ سمودھ ہو گیا ہے یہ سوپ نرم ہو گیا ہے اس کا میں چھوڑے چھوڑے پیڑے بنا لیتی ہوں اس طرح زیادہ بڑا نہیں بنایں گے میڈیوم سائز کے ہم پیڑا بنایں گے اس کو میں ہتھے لی سے اس کو اس طرح گول لکھر میں بنا لیتی ہوں بلکل بھی اچھے سے دوستو پھٹا نہیں رہینا چاہیے اگدم چکنا رہینا چاہیے اس طرح میں سبھی پیس کو بنا لیتی ہوں رضبولے کو دوستو جب آٹا اچھے سے مسل جاتا ہے تو بہت آسانی سے بن جاتا ہے یہ بلکل بھی درار نہیں ہے رضبولے میں سبھی رضبولے کو بنا لیتی ہوں یہاں پہ میں کڑھائی رکھ دی ہوں کڑھائی میں میں دوستو ڈالوں گی پانی پانی میں ڈالوں گی اسی گلاس سے ڈھائی گلاس پانی ڈالوں گی اسے ہم ناپ کے ڈالیں گے ڈھائی گلاس دوستو اس میں میں پانی ڈال دی ہوں گیس آج کو پھولی رکھی ہوں یہاں پہ میں پاوکلو سکڑ ڈال دیتی ہوں سکڑ سے آپ دو گنا پانی زیادہ ہی ڈالیے گا اس کو میں اچھے سے چاسنی کو پکا لیتی ہوں چلاتے ہوئے چلائیں گے تو یہ جلدی سکڑ گل جائے گا ہمیں ایک دو تار کی چاسنی نہیں بنانا دوستو آہاں اس میں 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 الائچی کا ڈالوں گی اس میں میں سوپ کٹی ہوئی سوپ کو ڈال دیتی ہوں اس سے بہت اچھا دوستو اس کو ٹیسٹ رہتا ہے ایک بار ضرور بنا کے کھائے گا چاسنی میں اُبالا گیا ہے سبی رز گلے کو اس میں میں ڈال دیتی ہوں سبی رز گلے کو ڈال دی ہوں اس کو میں ڈھک دیتی ہوں اس کو اس طرح ڈھک دیتی ہوں یہ تھوڑا تھوڑا ہوا نکلے گا اگر آپ کے پاس اس طرح نہیں ہے کاج کا ڈھکن تو کوئی بھی بات نہیں آپ ہلکا سا کھول دیجئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو کتنا اچھے سے یہ پھول گیا ہے دو منٹ کے بعد میں دیکھ رہی ہوں اس کو میں ہلکا سا چلا دے گوں گی زیادہ نہیں چلا ہوں گی اس طرح ہلکا چلا ہوں گی یہ بہت آسانی سے دوستو بن جاتا ہے اس میں میں کون فلور بلکل بھی نہیں یوز کری ہوں اس کو میں دس منٹ کے لیے سلو آج پہ اچھے سے ڈھک کے اس کو میں پکا لیا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھے سے یہ پک گیا ہے آج کو میں بلکل سلو ہی رکھی ہوں اس کو میں ہلکا سا اس طرح بیچ بیچ میں دو دو منٹ پہ چلا دی ہوں اس طرح ہلائیں گے نا تو آسانی سے بہت آسانی سے چاروں طرح اچھے سے پک جاتا ہے ٹھوڑنے کے بیڈے نہیں رہتا ہے دس منٹ کے بعد اس کو میں فل آج پہ دو منٹ اور پکا لیتی ہوں دوستو یہ جھاک نکلتا ہے نا اس سے بہت اچھا رزگولے کا ٹیسٹ رہتا ہے سوپٹ رہتا ہے پھولا پھولا بنتا ہے اب میں دو منٹ کے بعد گیس کو بند کر دیتی ہوں ایسے میں ایک باؤل میں نکال لیتی ہوں سب سے پہلے میں باؤل میں ڈالوں گی تھنڈا پانی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہلکا ہلکا دوستو براف ہے اب میں ایک رزگولے کو اٹھا لیتی ہوں اس کا میں جتنا بھی چاسنی ہے اس کو ہم چمت سے نکال دیں گے نچوڑ دیں گے اس طرح اور سب ہی اسے رزگولے کو نچوڑ کے رز تھنڈے پانی میں ڈال دیں گے اسے میں دو منٹ کے لیے تھنڈے پانی میں رکھ دیتی ہوں دو منٹ کے بعد دوستو یہاں پہ میں چاسنی کو میں اچھے سے چھان لی ہوں اگر سوپ نہیں پسند ہے تو اس طرح چھانیے گا بہت اچھا رہتا دوستو اس طرح ضرور چھان کے چاسنی کو اس میں میں تھنڈے پانی کو رزگولے کو اچھے سے نچوڑ دیتی ہوں پانی بلکل بھی نہیں رہینا چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھے سے یہ سوپٹ بنا ہوا ہے ایک ایک پھولا پھولا دوستو اس طرح بنتا ہے ایک بار ضرور بنا کے کھائے گا میں ہاتھ سے کئیسا دبا رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو میں دکھا دیتی ہوں اس طرح میں دبا رہی ہوں یہ پھول کے اگدم سے گول اوپر آ رہا ہے یہ روئی کے جیسا بنا ہوا ہے سوپٹ بلکل بھی فٹا نہیں ہے دوستو اس طرح میں سبھی پانی نچوڑ کے چاسنی میں ڈال دیتی ہوں آپ کو میں دونوں ہتھیلے سے بھی دبا کے دکھا دیتی ہوں یہ کس طرح چپٹا ہے کس طرح یہ گول پھول کے بن اوپر آ جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا یہ سوپٹ نرم بنا ہوا ہے اس طرح میں سبھی چاسنی میں ڈال دیتی ہوں سبھی چاسنی کو میں چاسنی میں میں ڈال دی ہوں رضگلے کو اس طرح دوستو ایک بار ضرور بنا کے کھائے گا بہت اچھا لگتا ہے بہت کم سمیمے بن جاتا ہے سوپ کا ٹیسٹ بہت اچھا رہتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا رسس میں بھرا ہوا ہے میں میڈیم سائز کے رضگلے بنائیں دوستو آپ اسے چھوٹے بڑے بنا سکتے ہیں لیجئے دوستو آپ سب بھی بھیکھائیے بہت اچھا لگتا ہے ٹیسٹ میں بھی بہت اچھا آئیے بہت کم سمیمے بن جاتا ہے دوستو ویڈیو اچھا لگے تو لائے سسکرائب ضرور کریے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ملتے اگلے ویڈیو میں